بزنس گروپ کسی بھی ملک کے ایکنومی اور ترقی کے لئے بہت زیادہ اہم رول پلے کرتی ہے اس لئے آپ ایک چیز نوٹس کر رہے ہوگی آج جو بھی کنٹری ترقی کر چکا ہے یا ترقی کر رہا ہے وہاں پر ایک چیز کامن ہے ان کنٹریز میں بزنس کا رجحان بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے چاہے وہ امریکہ ہو یا انڈیا یہاں کے بزنس ٹائکون اپنے ملک کے معاشیت کو بہتر بنانے کے لئے کام کرتے لیکن یہی چیز اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو پاکستان میں شروع ایک ادارہ پاکستان کے پوری معاشیت کا 60% روینی کو کنٹرول کرتا ہے جس کے انیوال انکم تاربن 26.5 بلین ڈالر ہے جو کہ انڈیا کے امبانی اور اڈانی گروپ سے بھی سیادہ بنتے ہیں اور یہ ادارہ کوئی اور ادارہ نہیں بلکہ پاکستان آرمی ہے پاکستان آرمی ہے ہر سارا اپنے سینکڑوں بزنس کے تھوہ 26.5 بلین ڈالر کا ریوینی جنرل کرتے ہیں اور یہ میں نہیں بلکہ ڈو نیوز پیپر گیتے ہیں دوہزر سولو میں پبلش ہونے والے ڈو نیوز پیپر کے اس ریپورٹ کے مطابق پورے ملک میں پچاس سے زیادہ کمرشل انڈیٹیز سورو پاکستان آرمی چلاتی ہے جہاں اس پورے بزنس انڈیٹیز کو رن کرنے کے لیے تاربن تیس لاکھ لوگ کام کرتے ہیں لیکن 1954 میں پاکستان کے اس وقت کے آرمی چپ ایوب خان اور ڈیفنس سیکیٹری سکندر میزہ نے جب پہلے بار فوجی فونڈیشن کے بنیاد رکھی تھی تو شاید انہوں نے بھی یہ نہیں سوچا ہوگا کہ ان کے بنائی ہوئے یہ چھوٹا سا تنظیم ایک دن پورے پاکستان کے ایکانومی کو کنٹرول کرے گی آج پاکستان آرمی اپنے ڈیفرنٹ فونڈیشن کے ذریعے بزنس کر کے ہر سال ٹونٹی سکس پوائنٹ فائی بلین ڈالر کا بزنس کرتے ہیں اسکریبنگ اور فوجی فونڈیشن جو کہ پاکستان آرمی کے ان سو پروجیکٹ میں سے دو یونٹس ہیں جو ہر سال دس ارب ڈالر کا بزنس کرتے ہیں اس طرح جب ہم پاکستان آرمی کے باغت تمام پروجیکٹ کے کولیکٹیو ریونی کالکولیٹ کرتے ہیں تو یہ بنتا ہے ٹونٹی سکس پوائنٹ فائی بلین ڈالر جو کہ پاکستان کی کول جی ٹی پی کا ٹین پرسن بنتا ہے اب وہ اسے تو پاکستان آرمی پورے ملوگ میں مختلف ناموں سے اپنے بزنس کو رن کرتے ہیں لیکن ان میں سے چار نام بہت زیادہ فیمز ہیں ان میں آرمی ویل فیر ٹرس، فوجی فانڈیشن، شاہین فانڈیشن اور بہریہ فانڈیشن یہ چار مین کمپنیز ہیں جو آگے جا کر مزید چھوٹے چھوٹے کمپنیز میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں وہ بھی میں آگے ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ یہ چار کمپنیز اور ان کے اندر جو چھوٹے چھوٹے کمپنیز بنائے ہوئے وہ کون سے بزنس اور کس طرح کے پروڈجیکٹ پر کام کرتے ہیں لیکن ان چار میجر فانڈیشن کے اندر آرمی کے تین اہم کمپنیاں کام کرتے ہیں جس میں NLC, FWO اور SEO شامل ہیں NLC یعنی نیشنل لوجیسٹک سیل پاکستان کے سب سے بڑی اور امیر ٹرانسپورٹیشن کمپنی ہے جس میں سترہ ہزائر گاڑیاں اور سات ہزار ایمپلائیز اس ادارے میں کام کرتے ہیں یہ ادارہ پچاس پرسن کرو ٹائٹ دوسرے کنٹریز سے ایمپورٹ کر کے پاکستان لاتے ہیں جس سے یہ ہر سال 5.7 ارب روپے کا بزنس کرتی ہے پاکستان آرمی کے دوسرے سب سے بڑی کمپنی ہیں FWO یعنی Frontier Work Organization 1966 میں بنائے گئے آرمی کی یہ ارگنیزیشن پاکستان کا سب سے بڑا ٹھیک ادار ہے پاکستان کے اندر جتنے بھی روڈ, بریڈجز, کنسٹرکشن, ٹول پلازا جیسے تمام ترخیاتی کاموں کو FWO سے انجام دیتے ہیں اور ان سب پروڈجیکٹ سے یہ ارگنیزیشن بھی ہر سال 10 ارب روپے کا بزنس کرتی ہے اس کے علاوہ آرمی کا تیسرا سب سے بڑی کمپنی ہے SEO یعنی Special Communication Organization جو بیسکلے آزاد کشمیر, گلگت بلتستان اور فاتا کے اندر کمپنیزیشن سرویس پروائیڈ کرتی ہے جسے پاکستان رنجر کے طرف پھر آرمی رن کرتی ہے یہ کمپنی بھی پاکستان آرمی کو ہر سال 5.5 ارب روپے کا بزنس بنا کر دیتی ہے ابھی تو ہم نے پاکستان آرمی کے سروب تین بڑے کمپنیز کے بارے میں بات کی ہے اگر ہم پاکستان آرمی کے ان چار فانڈیشن کے اندر جو سب برانچز بنے ہوئے ان کی بات کرے تو سروب AWT یعنی آرمی ویل فیر ٹرس اکیلے ہی سینکڑوں بزنس چلاتے ہیں اب وہ تمام بزنس کو تو ایک ایک کر کے میں آپ کو نہیں بتا سکتا لیکن ان میں سے کچھ نامیں آپ کو بتا دیتا ہوں جو آرمی ویل فیر ٹرس چلاتے ہیں آرمی ویل فیر شگر مل بچین آرمی ویل فیر میس این بلیو لگون راول پینڈی آرمی ریال سٹیٹ لاہور آسکری جنرل انشورنل لیمیٹی راول پینڈی آسکری ایوییشن سرویسز راول پینڈی آسکری فیول آسکری گارڈ پریویٹ لیمیٹی آسکری سیڈ اکھارا آسکری انٹرپریسز راول پینڈی اور فوجی سیکیورٹی سرویسز یہ تو سروی وہ بزنسزیں جو آرمی ویل فیر ٹرس رن کر دی ہیں اسی طرح فوجی فونڈیشن جن بزنسز کو رن کر رہے ہیں ان میں فوجی گیس فوجی فرٹیلائزر کمپنی لیمیٹیڈ فوجی سیمنٹ کمپنی لیمیٹیڈ آسکری سیمنٹ آسکری بینگ فوجی آئل اینڈ وینڈ ٹرمینل نون پاکستان لیمیٹیڈ لاہور یہ سارے بزنسز پاکستان آرمی فوجی فونڈیشن کے طرح چلاتی ہیں اور تو اور آسکری سیمنٹ اور فوجی فرٹیلائزر پاکستان کے سب سے بڑی منفیکچر ہیں جو پورے پاکستان کو ساٹھ پرسن فرٹیلائزر اور سیمنٹ پروائیڈ کرتے ہیں اسی طرح پاکستان ائر فوجی شاہن فونڈیشن کے ذریعے پاکستان کے اندر بہت سارے بزنسز رن کرتے ہیں جیسے شاہن ائرپورٹ سرویسز شاہن نائٹ ویئر شاہن کمپلیکس لاہور شاہن کمپلیکس کراچی شاہن میڈیکل سرویسز فیزائیہ ویل فیر ایڈوکیشن سکول ائر ایگل ایویشن اکیڈمی اور شاہن ویل فیر ہوسنگ سکن یہ سب وہ بزنسز ہیں جو پاکستان ائر فورس شاہن فونڈیشن کے اندر چلاتی ہیں اس کے لئے پاکستان آرمی کے چوتھا اور لاز فونڈیشن کے بات کریں تو بہریہ فونڈیشن بھی پور پاکستان میں کئی بزنسز رن کرتے ہیں جیسے بہریہ یونیورسٹی بہریہ ٹریڈنگ ایجنسی بہریہ ٹرول ایجنسی بہریہ کنسٹرکشن بہریہ پین بہریہ ڈیپ سی فشنگ بہریہ کمپلیکس بہریہ ہوسنگ سکیم بہریہ شاپنگ مال بہریہ کیٹرنگ اینڈ ڈیکروشن سرویسز یہ سارے بزنسز بھی پاکستان آرمی بہریہ فونڈیشن کے دور جراتی ہے لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ پاکستان آرمی یہ سارے بزنسز کو چلاتے کیسے ہیں ان سارے بزنسز کو آخر منیش کیسے کرتے ہیں تو دیکھیں وڈیو میں ہم نے پہلے جتنے بھی بات کی آپ نے ایک چیز بار بار سنی ہوگی فونڈیشن کا وڈ اور یہ فونڈیشن کا وڈ کسی بھی ملوک میں کسی بھی ادارے کے ساتھ لگتا ہے تو آپ کو پتا ہے اس ادارے کو اس ملوک کے گورنمنٹ کو ٹیکس پیئر نہیں کرنا پڑتا اور پاکستان آرمی جتنے بھی ادارے پاکستان کے اندر چلا رہے ہیں وہ سارے کے سارے فلاہی ادارے کی طور پر ریجسٹر ہیں یہی وجہ ہے انہیں ایک روپیہ گورنمنٹ کو ٹیکس نہیں دینا پڑتا وہ ایک گورنمنٹ کے اندر جتنے بھی ادارے کام کر رہے ہیں چاہے وہ آپ کے پی آئیے ہو یا ریلوے وہ سارے کے سارے خسار میں جارہے ہیں اس کی مین وجہ یہی ہے کہ جتنے بھی ادارے گورنمنٹ کے انڈر آ رہے ہیں وہ ہر سال گورنمنٹ کو ٹیکس بھی پی کرتے ہیں لیکن آرمی کے اندر جو بھی ادارے کام کر رہے ہیں جتنے بھی بزنسز آرمی رن کر رہے ہیں ان کو ایک روپے گورنمنٹ کو ٹیکس نہیں دینا پڑتا یہی وجہ ہے آرمی جتنے بزنسز چلا رہے ہیں آرمی کے اندر جتنے بھی ادارے آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے ہر سال عربوں روپے کا پروفٹ کماتے ہیں اور پاکستان آرمی نے اپنے تمام بزنس کو منیج کرنے کے لیے ایک پروپر سسٹم بنایا ہوئے پچاس پرسن آرمی، نیوی اور ائر فورسز کے جو ریٹائر آفیسر سے وہ ڈیریکلی ان اداروں میں شامل کی جاتے ہیں تھرٹی پرسن آفیسر جو ریٹائر ہو چکے ہوتے ہیں وہ فورن سرویسز یا بیلوکیرسی میں موجود ہوتے ہیں جبکہ باقت ٹوانٹی پرسن جو ریٹائر آفیسر ہے وہ ملک کے مختلف سرکاری پروچیکٹس، پریویٹ سیکٹر اور حکومت کے مشہوروں کو طور پر کام کرتے ہیں یہ وجہ ہے پاکستان کے کسی بھی ادارے کو آپ اٹھا کر دیکھیں اس کے سب سے جو اوپر والے پوسٹ ہیں وہاں پر کوئی نہ کوئی آرمی کے ریٹائر آفیسر ہی بیٹھا ہوگا